اوزو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر سٹوڈنٹس آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ سب سے پہلے سبجیکٹ انٹروڈکشن کے بارے میں ہم اس میں ڈسکس کریں گے اس کے بعد چند ایک اہم کونسیپٹس یا ڈیفینیشنز ان پر ہم نظر ڈالیں گے اور اسی طرح سے فردر پھر ہم ان کی ڈیٹیل میں چلیں گے تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے جو سبجیکٹ کا ٹائٹل ہے وہ ہے تھیوری آف آٹو میٹا تھیوری آف آٹو میٹا میں سب سے پہلے ہم نے کنسیپٹ آف تھیوری آٹو میٹا دیکھنا ہے اس کے بعد کنسیپٹ آف مشین کے مشین کیا ہوتی ہے ایبسٹریکٹ مشین کیا ہوتی ہے اور تھیوری آف آٹو میٹا سے ہم کیا مراد لیتے ہیں تو یہ ہمارے آج کے جو ہیں وہ کی پوائنٹس ہوں گے کی کنسیپٹس ہوں گے جن کو ہم نے آج کیس لیکچر میں ڈسکس کرنا ہے سب سے پہلے ہم ڈیفینیشن سمجھ لیتے ہیں مشین کی ٹھیک ہے جی what is a مشین کہ مشین سے کیا مراد ہے مشین کا یہاں پہ کیا کنسیپٹ ہے تو اس کے لیے جی آپ گھور کریں a device or tool that makes human work simpler and easier is called a machine ہر وہ چیز ہر وہ device ہر وہ tool جو انسان کے کام کو آسان اور سادہ بناتا ہے سہل بناتا ہے اسے مشین کہتے ہیں اس کے بعد وہ کہتے جی it can be a mechanical machine یہ مشین جو ہے mechanical machine ہو سکتی ہے electrical machine ہو سکتی ہے یا کوئی electronic machine ہو سکتی ہے یا کوئی electronic machine ہو سکتی ہے ٹھیک ہے جی اب اس کے بعد ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس کمپیوٹنگ کی فیلڈ میں ٹھیک ہے جی in the field of computation کی کمپیوٹر کی ڈومین میں کمپیوٹر کی فیلڈ میں جو ہے وہ کیسی مشین موجود ہیں ان کی کیا categories ہیں ٹھیک ہے جی جی تو اب اگر ہم بات کریں کمپیوٹر سائنس کے حوالے سے مشین کے مطلق تو یہاں پہ ہمارے پاس دو ٹائپس آتی ہیں in the field of computer science two types of machines are classified number one number two number one ہمارے پاس ہوتی ہے intelligent machine یا intelligent devices دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس ہوتی ہیں non intelligent machines یا devices سب سے پہلے ہم ذکر کر لیتے ہیں intelligent machine machine کے بارے میں ٹھیک ہے جی یہ intelligent machine جو ہے وہ کیا ہوتی ہے اس میں کیا کام ہوتا ہے جی normally the term intelligent is used for human beings یعنی کہ عموماً جب ہم بات کرتے ہیں intelligence کی یا intelligent کا لفظ جب ہم سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں کیا خیال آتا ہے intelligent جو ہے وہ ظاہری بات انسان ہوتے ہیں machines means تو ہیں وہ ذہنی بات ان کو پروگرام کیا جاتا ہے یا جو بھی instruction ہم انہیں دیتے ہیں تو وہ اس کے مطابق جو ہے وہ اپنا work کرتی ہیں اور output دے رہی ہوتی ہیں intelligence یا intelligent جو ہے وہ human beings ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی بلکل ایسا ہی ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ but recently this term یعنی کہ یہ جو ہم definition پڑھ رہے ہیں اس وقت is also used اس کو ہم استعمال کریں گے for machines machines کے لئے فیلال ہم جو intelligent کہہ رہے ہیں وہ machines کو کہہ رہے ہیں human beings کو یہاں پہ ہم discuss نہیں کر رہے تو کس طرح سے intelligent ہوتی ہے جی machine اب ہم نے وہ سمجھنا ہے جی تو machines کس طرح سے intelligent ہو سکتی ہیں یا ہم کن machines کو intelligent کہہ رہے ہیں تو اس کے متعلق جی ہم لکھیں گے a machine that works and reacts and like a human جو بالکل انسان کی طرح کام کرے اور reaction دے اس machine کو یا ایسی machine کو ہم کیا کہیں گے intelligent intelligent machine کہیں گے is known as intelligent machine تو اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کسی machine کو ہم کس طرح سے intelligent بنا سکتے ہیں ایسے ہم کس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ کوئی machine جو ہے وہ انسان کی طرح کام کر رہی ہے یا انسان کی طرح جو ہے وہ react کر رہی ہے تو اس کے لئے ہمارے پاس ایک terminology use ہوتی ہے ایک subject ہے ہمارے پاس artificial intelligence تو artificial intelligence میں ہم جو ہے اس طرح کی algorithm اس طرح کی coding techniques use کرتے ہیں کہ ہم computer machines devices artificially طور پر intelligent بناتے ہیں اور پھر ایسی machines کو ہم intelligent machines کہتے ہیں ٹھیک ہے جی تو اس کے بعد ہم کچھ اس کے جو ہے وہ examples دیکھ لیتے ہیں کہ intelligent machines ہمارے پاس جو ہے وہ کہاں کہاں پہ use ہو رہی ہیں تو اس کے متعلق جی ہم لکھیں گے کہ some examples of intelligent of intelligent machines are as follows کہ روز مرا زندگی میں ہم کہاں پہ intelligent machines جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں تو number 8 جو robotics جو work کر رہے ہیں in industrial fields ٹھیک ہے جی industrial fields industrial fields کے اندر جو different automatic plants ہیں ہمارے پاس یا جو robotics کام کر رہے ہیں تو یہ ایک intelligent machines کی example ہیں اسی طرح سے ہمارے پاس آج کل self-guided vehicles آ رہی ہیں ٹھیک ہے جی self-guided vehicles ہمارے پاس ہمارے پاس جو خود بخود drive ہو رہی ہوتی ہے اس میں کوئی human جو ہے وہ موجود نہیں ہوتا وہ automatically road پر موجود hurdles کو بھی understand کرتی ہے اور map کا use کرتے ہوئے وہ different locations پر بھی drive کر کے پہنچ جاتی ہے یہ اس طرح سے parking کا system آتا ہے ڈیفرنٹ گاڑیوں کے اندر تو یہ بھی ہمارے پاس intelligent machines for example ہیں اسی طرح سے ہمارے پاس ایک اور چیز آج کل بہت زیادہ use ہو رہی ہے اس کو ہم بولتے ہیں smart weapon ٹھیک ہے جی یعنی کہ ہمارے پاس اس طرح کے smart weapons بھی موجود ہیں جو easily ٹھیک ہے جی easily کیا کر سکتے ہیں identify identify کر سکتے ہیں target کو یعنی کہ اگر target جو ہے وہ ایک group کے اندر موجود ہے اور اس group کے اندر اس certain location پہ آپ نے ایک specific entity کو target کر دا ہے تو smart weapons جو ہیں وہ یہ کام easily کر سکتے ہیں اس طرح سے ہمارے پاس different طرح کے expert system بھی موجود ہیں expert system ٹھیک ہے جی expert systems تو یہ آپ کا ایک چھوٹا سا task ہے کہ آپ نے google پر سرچ کرنا ہے کہ expert systems کیا ہوتے ہیں اور پھر آپ نے جو ہے یہ آپ اس میں اس کو discuss کرنا ہے اور commit section کے اندر اپنا answer بھی پوٹ کرنا ہے what is expert systems ٹھیک ہے جی تو یہاں تک dear students ہم نے یہ سمجھا کہ machine کیا ہوتی ہے machine جو ہے وہ ایک ایسا device یا tool ہوتا ہے جو کسی بھی انسان کے کام کو سادہ اور آسان بناتا ہے یہ کسی بھی فارم میں ہو سکتی ہے mechanical electrical electronic تو اس کے بعد اگر ہم بات کریں اپنی field کی computer science کی machines کی دو categories ہیں intelligent devices intelligent machines اور دوسرا ہمارے پاس non intelligent machines یا non intelligent devices اس کے بعد ہم نے intelligent machines کو discuss کیا کہ ہم نے سب سے پہلے کہا intelligent کا word ویسے انسانوں کے لئے ہی use کیا جاتا ہے لیکن جہاں پہ ہم intelligent کو intelligent کا word machines کیلئے بھی use کریں گے اور وہ کین machines کیلئے use کریں گے ایسی machines کیلئے جو work کریں اور react کریں like a human being تو ایسی machines کو ہم intelligent machine کہتے ہیں intelligent machine کو جو ہے وہ artificial intelligence کے through جو ہے ہم develop کرتے ہیں design کرتے ہیں اسی طرح سے پھر ہم ہم نے intelligent machines کی example دیکھیں جن میں robotics ہیں self guided vehicles ہیں smart weapons ہیں اور ہمارے پاس مختلف طرح کے expert system ہیں اس کے بعد ہم جو ہے وہ discuss کریں گے جو ہے non intelligent machines کیا ہوتی ہیں non intelligent machines تو یہاں پہ ہمارا جو ہے وہ topic جو ہے وہ end ہو جائے گا تو non intelligent machines ہمارے پاس ٹھیک ہے یعنی کہ ایسی machines such a machine that works جو کام کرے and reacts projects based on given instructions یا program یعنی کہ وہ خود سے کوئی decision نہ کر سکے intelligent machines میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ اس کو different طرح کے algorithms اس کو feed کرتے وہ ان پر عمل کرتے ہوئے خود decision کر رہی ہوتی ہے لیکن non intelligent machines میں بس predefined instructions دے دی جاتی ہیں وہ انہی instructions وہ follow کرتا ہے وہ device جب وہ machine اور اسی طرح سے ہی وہ input لیتا ہے process کرتا ہے اور اپنی output دے رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی تو non intelligent machines میں جیسے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ mobiles ہیں laptops ہیں computers ہیں تو یہ basically non intelligent machines ہیں ان میں ہم software feed کرتے ہیں اور وہ جو devices ہیں انہی software پر اسی کو follow کرتے ہوئے اسی کی instructions کو follow کرتے ہوئے جو ہے وہ اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں اس طرح سے ہمارے پاس washing machines ہیں یا اسی طرح سے ہمارے پاس microwave ovens ہیں ٹھیک ہے تو یہ ساری کے ساری non intelligent machines ہیں desktop ہو گئے آپ کے laptop ہو گئے آپ کا smartphone ہو گیا ٹھیک ہے تو اس طرح کے تمام devices جو ہیں وہ آپ کی non intelligent machines ہیں اسی طرح سے microwave ovens ہیں ٹھیک ہے اس طرح سے washing machines ہیں ہمارے پاس ٹھیک ہے ٹھیک ہے یا اس طرح سے اور different طرح کی جو ہے وہ household یا اپنا جو ہے office related devices جو ہیں ہمارے پاس جو ہم daily routine میں use کرتے ہیں basically یہ تمام کی تمام non intelligent machines ہیں ٹھیک ہے جی تو یہاں تک i hope آپ کو جو ہے وہ understand ہو گیا ہوگا کہ جو آپ کی intelligent machines ہیں وہ کیسی machines ہوتی ہیں اور جو non intelligent machines ہوتی ہیں وہ کیسی machines ہوتی ہیں تو اس کے بعد جو ہم topic شروع کریں گے وہ ہوگا machine کے functions اور اس کے بعد ہم بات کریں گے اپنے subject کے متعلق جو کہ ہے theory of automata تو i hope آپ کو جو ہے یہ topic basic جو ہے machines کی definitions جو ہیں وہ سمجھ میں آئی ہوں گی اگر آپ کا کوئی question ہے تو آپ comment section میں پوچھ سکتے ہیں شکریہ